بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سلیم نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی نیوز ٹی وی اس وقت یہ والی تصویر اور یہ والی تصویر جو آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں اس تصویر کی کہانی بڑی ہی مجھے دردناک قسم کی لگی ہے آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں ان کا نام ہے بھگونتی کماری چھوٹی سی بچی کا نام ہے بھگونتی کماری ان کا تعلق لڑکانا سن سے ہے یا لڑکانا یا نواب شاہ سے ان کا تعلق ہے یہاں سے ان کو ایک شخص جس کا نام ہے نعمت علی شاہ صاحب نعمت بھی ہے علی بھی ہے اور شاہ صاحب ہے مسلمان ہیں انہوں نے اس لڑکی کو گھر سے اس کے گھر سے محلے سے اغواہ کیا اغواہ کرنے کے بعد مسجد لے کے گیا وہاں پر نکاح پڑھوایا مسجد میں نکاح پڑھوانے کے بعد جب یہ معاملہ پولیس میں گیا اور پھر عدالتوں میں گیا تو عدالت میں جج صاحب کے سامنے جب اس لڑکی نے اپنا بیان دیا تو جج صاحب نے اپنا حکم جاری کیا کہ اس لڑکی کو اپنے والدین کے پاس واپس جانا چاہیے جس کے بعد یہ لڑکی اپنے والد صاحب کے پاس واپس جاتی ہے بھاگتے ہوئے اور اس کو اپنے گلے لگا لیتی ہے تو یہ وجہ تصویر بھی اس وقت سوشل میڈیا پر بہت ہی کم جگہ پر آپ کو دیکھنے کے ملے گی اس واقعے سے متعلق زیادہ معلومات سامنے نہیں آ رہی اس واقعے کو میڈیا بھی کوئی خاص طور پر نہیں دکھا رہا اب اس واقعے میں دیکھیں ایک تو اس لڑکی کی عمر دس سال ہے اور یہ ہندو مذہب سے تعلق رکھتی ہے جو ہمارے اغواکار صاحب تھے جنہوں نے نکاح کیا ان کے ساتھ دس سال کی بچی کے ساتھ نکاح آپ اس کو نکاح کہیں یا ریپ کہیں آپ خود کومنٹ سیکشن میں بتا دیں دس سال کی بچی کو مسجد میں لے کے گئے اور مسجد میں بھی تو مولوی صاحب بیٹھے ہوتے ہیں انہوں نے پتہ نہیں کیا دیکھ کر نکاح پڑھا دیا میں بھی اس شخص نے نعمت علی شاہ نے اس مسجد کے امام کو نکاح خواہ کو زبردستی ان کو وہاں پہ کہو کہ بھائی نکاح پڑھاؤ یہ تو میں تمہیں مار دوں گا کوئی دھمکی وغیرہ دی ہوگی اس بچارے نے ڈر کر نکاح پڑھا دیا ہوگا اس کے بعد یہ لڑکی کو لے کے جاتا ہے کوٹ مطلب کوٹ میں جب معاملہ چلا جاتا تو جج ساہ پورا بیان لڑکی کا بھی سنتے ہیں اس شخص کا نعمت علی شاہ جس کی عمر 35 سال بتائی جا رہی ہے ان دونوں کا بیان سنتے جس کے بعد عدالت حکم کرتی ہے اس لڑکی کو اپنے والدین کے پاس واپس جانا چاہیے اور یہ لڑکی اپنے والد کے پاس جاتی ہے اور ہنس رہی ہے مسکرہ رہی ہے خوش ہے جیسے اس کو ازادی مل گئی ہے آج سے کچھ عرصہ پہلے آرزو نامی ایک لڑکی کے ساتھ کراچی میں اس طرح کا واقعہ ہوا چودہ پندرہ سال یا سولہ سال اس کی ایج تھی اس لڑکی کو اسی کے محلے دار ازر اس کا نام تھا جس کی عمر 40 سالتی شادی شدہ تھا اس نے اس لڑکی کو اغوا کیا آرزو کو اغوا کرنے کے بعد نکاح کیا پھر کوٹ میریج کی اور اس کے بعد یہ معاملہ میڈیا پر آیا انٹرنیشنل میڈیا پر آیا لڑکی کے والدین مجبور ہو گئے اور وہ بھی کیمروں کے سامنے آئے اور اس کے بعد یہ کیس ہائلائٹ کیا گیا اور پھر اس بچی کی جان چڑائی گئی میں نے جب یہ تصویر ٹوٹر کے اوپر دیکھی تو نیچے کومنٹس کے اندر کچھ ہندو برادری سے تعلق رکھنے والے لوگ جو کہ ہندوستان سے تعلق رکھتے یا پاکستان سے تعلق رکھتے انہوں نے کومنٹ کیا تھا کہ اگر ان کا مقصد اس لڑکی کو اسلام کی راہ پر لے کے آنا ہی تھا تو کیوں نہ یہ اپنی بیٹی کو اس لڑکی کے بائی کے ساتھ جو کہ ہندو ہے اس کے ساتھ شادی کرواتے اور اس کا مذہب چینج کرواتے کیا ایسا واقعہ آج تک کبھی ہوا ہے میرے خیال سے پاکستان میں اس طرح کا واقعہ کبھی نہیں ہوا کہ کبھی کسی مسلمان نے اپنی بیٹی اپنے کسی ہندو شخص کو دے دی ہو تاکہ اس کا ایمان تبدیل کیا جائے تاکہ اس کو مسلمان کیا جائے ایسا واقعہ نہیں ہوا جب آرزو کا کیس میں نے ریپورٹ کیا اس پر ویڈیو بنائی تو نیچے کومنٹس سیکشن میں کچھ لوگوں نے کیا لکھا ہوا تھا کہ لڑکی ہی اس طرح کی ہوگی کیونکہ چودہ پندرہ سولہ سال ایج ہے تو جان بوجھ کر خود ہی بھاگی ہوگی لڑکی ہی مجھے اس طرح کی لگتی ہے کہ اس کا دل آ گیا تھا اس چالیس سال کے بابے بڑے پر اور اب یہ دس سال کی بچی ہے اس نے دپٹہ بھی تو پینا ہوا ہے نا کوئی اس طرح کی فہاشی والا اور یعنی والا ڈریس بھی نہیں پینا ہوا تو اس کے اوپر اس کا کیا دل آ سکتا ہے یا کیسے اس کے ساتھ شادی کر لیتے ہیں ہندو کے حوالے سے ہندو کے اوپر جو ہو رہا ہے پاکستان کے اندر اس حوالے سے میں اچھی چیزیں بھی سامنے لے کے آتا ہوں لیکن جب مندر کا معاملہ اسلامباد کے تب بھی میں نے ریپورٹنگ کی جب کرک میں ایک مندر کو مسمار کیا گیا اس کے اوپر حملہ کیا گیا تب بھی میں نے ریپورٹنگ کی اور نیچے کومنٹ اگر آپ جا کر دیکھتے ہیں تو آپ کو نوے فیصد گالیاں نظر آتی ہے ہم اپنے گھر کو درست نہیں کرنا چاہتے ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے گھر کے اندر ہمارے ملک میں ہندووں کو مکمل حقوق ملے ان کو پرٹیکشن ملے ان کی چھوٹی چھوٹی بچیوں کو اس طرح سے ایمان تبدیل کروا کے زور زبردستی کے ساتھ اغوا کر کے جبر کے ساتھ ان کے نکاح کرائے جاتے پھر اس طرح سے ان کو یوز کیا جاتا ہے اور بھی بہت کچھ کیا جاتا ہے اور پھر کس طرح سے آگے لے کے جایا جاتا ہے مسئلہ کیا ہے ایسے معاملات کے اندر جو مقامی ریپورٹرز ہوتے اس علاقے کے رہنے والے اب سندھ کے اندر اگر کوئی ہندو ریپورٹر اٹھتا ہے اور اس سٹوری کو لے کے چلتا ہے اس کی اوپر ریپورٹنگ کرتا ہے حقائق سامنے لے کے آتا ہے تو میرا نہیں خیال کہ کوئی اس کو زندہ رہنے دے گا اجے لال والنی ابھی کچھ دن پہلے اس کی اوپر میں نے ویڈیو بنائی ایک ریپورٹر تھا وہ بھی اسی طرح کے معاملات کو ہائلائٹ کرتا رہا پھر اس کے ساتھ کیا ہوا کہ وہ کٹنگ کرانے ایک ہمام پہ گیا تو وہاں پر اس کو گولیاں مار کر زخمی کیا گیا پھر ہسپتال گیا تین چار دن بعد اس کی ڈیتھ ہوئی اور وہ بھی ڈیتھ گولیوں سے نہیں ہوئی کہا گیا کہ ہسپتال میں جا کر ان لوگوں نے اس کو انجیکشن لگایا اور وہاں پر اس کو دوبارہ سے مارا دوبارہ سے قتل کرنے کی کوشش کی کشمیر میں ایسے واقعات ہوتے ہیں کشمیری خواتین کے ساتھ اس پر بھی ہم آواز اٹھاتے ہیں ہندوستان کے اندر اگر بابری مسجد کا واقعہ ہو یا کوئی اور اس طرح کے واقعات ہو اس پر بھی ہم آواز اٹھاتے ہیں کہ کوئی ظلم جہاں بھی ہو رہا ہے تو آپ نے ظالم کے ساتھ نہیں رہنا آپ نے مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونا ہے اب اس مظلوم کا مذہب اگر آپ نے دیکھنا ہے پھر آپ نے دیکھنا اس کی ذات نسل رنگ کونسی ہے تو پھر میں آپ کو سلام ہی پیش کر سکتا اور میں کیا کر سکتا ہوں میں یہاں بیٹھ کر لانتے بھیجنا شروع کر دوں تو مجھ پر اور بہت سارے ایسے جاہل لوگوں میں کوئی فرق نہیں بچے گا تو یہ جو کیس واقعہ ہوا ہے بھگونتی کماری کا بلکل چھوٹی معصوم بچی ہے نہ یہ فہاش تھی نہ یہ عیاشی کرتی تھی ایک بلکل کمزور سے دہات میں رہ رہی تھی اور دس سال کی بچی نے جو بھی ڈریسنگ کر لی وہ کسی شخص کو کیسے متاثر کر سکتی ہے پھر پھنتیس سال کا شخص اس کو اٹھا کے مسجد لے گے جاتا ہے وہاں پر نکاح کر آتا ہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے اسلام کا اور پاکستان کا پاکستانیوں کا مسلمانوں کا امیج بہتر ہو سکتا ہے میرا نہیں خیال نہیں ہو سکتا بلکہ مزید اس کو نقصان پہنچے گا اسلامباد کی مندر کی بات جب میں نے کی ان دنوں کچھ لوگ نیچے آ کر جناب انہوں نے بابری مسجد بھی تباہ کر دی یر انہوں نے کر دی لیکن تم کیا ان کو تباہ کرو گے کہ ان یہ ایکزیمپل سیٹ کرو گے کہ وہ کریں گے تو ہم بھی کریں گے جو ہم کریں گے وہ کریں گے تو جب آپ اس طرح کے کام کریں گے یہاں پر تو اس کا ultimate reaction آپ کو کشمیریوں پر یہ وہ لوگ ہے یہ وہ ظالم لوگ ہے جو کشمیریوں پر رحم نہیں کہتے جو کشمیریوں کے نام پر کشمیر کی ازادی کے نام پر سب کچھ کرتے ہیں جلسے جلوس لیکن اصل میں کشمیریوں کو آپ کیسے protect کر سکتے ہیں کہ یہاں پر آپ ایکزیمپل سیٹ کریں کہ جو ہمارے کمزور طبقہ ہے جو ہندو طبقہ ہے ہندو برادری ہے مسیحی برادری ہے جو بھی برادری ہماری یہاں پہ ہے اقلیت میں ہیں ان کے ساتھ ہم حسن سلوک سے پیش آئیں جب ہم ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں گے تو وہ بھی کچھ حیاء کھائیں گے وہ بھی کچھ شرم کھائیں گے وہاں پر بھی جو بابری مسجد میں ہوا یا دگر مساجد میں ہو رہا ہے وہاں پر ان کے ساتھ وہ تھوڑا بہت حیاء کر کے ان کو free hand دیں گے ان کے اوپر ہاتھ ہولا رکھیں گے پھر اسی طرح کشمیریوں کے ساتھ بھی رحم کیا جائے گا لیکن جب ہم یہاں پر اس طرح سے سختی کریں گے اور اس چیز کی ہم تعریف کریں گے جس طرح میں نے جتنی ویڈیوز بنائی ہندووں کے والے سب لوگوں نے کہا کہ بہت اچھا ہوا لڑکی گندی تھی لڑکی نے دپٹہ کیوں نہیں بہنا لڑکی ہوگی ایسی چھچوری قسم کی چودہ سال کی لڑکی چالیس سال کا بڑا جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے پھر اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کرتا ہے پھر وہاں پر یہ لوگ تو اصل میں دشمن ہیں مذہب کے بھی اور کشمیریوں کے بھی ان لوگوں سے آپ نے بچنا ہے ان لوگوں سے بچے تاکہ ہمارے کشمیری جو بہنیں ہیں ان کی عزت محفوظ رہ سکے تاکہ ہندوستان کے اندر رہنے والے تیس کروڑ جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں بہنیں ہیں وہاں پہ ہماری مائیں ہیں ان کی عزتیں محفوظ رہ سکے اور آخر میں آپ کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کھل کر کر سکتے میں آپ کا کومنٹ بالکل بھی ڈیلیٹ نہیں کروں گا چینل کو اگر ابھی تاکہ آپ لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں نوٹفیکیشن کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آنے والی تمام طرح اپ ڈیٹس آپ کو ملتی رہے پاکستان ہمیشہ زندہ بات